وزیراعظم صاحب نے ایک دنیا کا نہیں تاریخ کا سب سے وسیع تر پیکیج سپورٹ پیکیج کا اعلان کیا جس شام پھر اوگرا نے آٹھ روپے پیٹرل کے اندر قیمت میں اضافے کا اعلان کیا اور کیونکہ ہم ایک امپورٹ بیسٹ ایکانومی ہیں اور ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ روڈ نیٹورک پر مبنی ہے لہٰذا پیٹرل کی جب پرائس میں سپائک آتا ہے تو وہ پھر تھرو دی انٹائر انفلیشن ٹرین جاتے جاتے آخرکار آپ کی پلیٹ کے اوپر مہنگے کھانے میں ظاہر ہوتا ہے یا کم کھانے میں ظاہر ہوتا ہے اس سب کچھ کے پس منظر میں پی ڈی ایم جو کہ ایک پلیٹ فارم نے فضل الرحمن صاحب کو اپنا چیمپئن بنا کے سامنے کیا تھا لیکن کیونکہ وہ باتیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے حازمے کے مطابق نہیں تھی تو اب شہباز شریف صاحب نے سب کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی کی خلاف احتجاج کی اب وہ باتیں کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب ایک پیرلیل میں اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی راستے فرق ہو گئے تھے جبکہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی کمر میں چھرا گو پا تھا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیونکہ معذرت نہیں کرنی تھی اور معافی نہیں مانگنی تھی لہذا پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی کے بغیر چلنا پی ڈی ایم کا دس پارٹیز کا فیصلہ تھا اور وہ چل رہے تھے لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک الگ اپوزیشن کی پوش چاہتے ہیں اور اب وہ سب کو متحدہ اگر اپنے پیج پر کر رہے ہیں تو یعنی کہ شاید پی ڈی ایم کے چیپٹر کو یا تو کلوز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے چیپٹر کو زیادہ بڑی باتیں کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے اور جو چھوٹی موٹی عمران خان صاحب کے خلاف باتیں ہیں اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن اب سامنے آئے گی پیج صاحب یہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح کی اپوزیشن ہے لیکن وہ بھی شاید عمران خان صاحب کو مشکل پڑے کیونکہ یہ تو ٹرولی ایک سٹکی وکیٹ ہے کہ جہاں پر گلوبلی کماؤڈٹیز کی اور پیٹرولیم پروڈکس کی پرائیسز پینڈیمک کے بعد جو ریکاوری اور بھوم دیکھی گئی ہے اس کے وجہ سے ڈیمانڈ شوٹ اپ سپلائی جو وہی ہیں جس کی وجہ سے ایک سٹارک ونٹر کا سامنہ میں کرنا پڑا ہے ایلن جی کی بوکنگز نہیں ہوئی ہیں جو دو بوکنگ کی گئی تھیں اس کے اندر کانٹریکشوال لیپسز اتنی تھیں کہ جنہوں نے بیچا تھا انہوں نے کام نہیں بیچتے یہ ونٹر آسان نہیں ہونے والا بلکل ایسے ہی ہے اور دیکھیں چاہے آپ جو بھی کمپیریزنز کر کے بتائیں کہ انفلیشن یہاں پہ اتنی نہیں ہے جتنی انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے آمدنی وہاں بہت زیادہ ہے پاکستان سے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ زیادہ اثر لیں گے انہیں پتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ قولیٹی آف لائف اور لائف سٹائل کہاں تھا کچھ سال پہلے اور اب کہاں ہے اور کتنے کی چیز جب تھی اور کتنے کی اب ہے اور آمدنی جو ہے وہ بڑھنے کی جگہ تو یہ معاملہ جو ہے کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ایسی فج کر کے اپنی ایکنومکس کو اور اپنے نمبرز کو مطمئن نہیں کر پائیں گے اور یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے اب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور بہت ساری دیکھیں اب یہ کیوں آپ بھی کر گئی ہیں even فریٹ کیوں آپ کر گئی ہے سپلائی کیوں آپ کر گئی ہے سپلائی جو ہے وہ سٹال ہو گئی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ایک ساتھ بڑھ گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جہاں پہ سمندری جہازوں کو بھی ویٹ کرنا پڑ رہا ہے وغیرہ تو کوسٹ بھی بڑھ رہی ہیں اور انفلیشن اس وجہ سے پھر ڈبل بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل فنومنہ تو ہے اپنی جگہ لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کی جو کچھ پولیسیز نہیں ہے اور اس وقت جو اعتماد ہے جو نیریٹیو ہے دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے لیے کہ خان صاحب کے ساتھ اب ایک چھاپ لگتی جا رہی ہے کہ مہنگائی ایکوز عمران خان صاحب مہنگائی عمران خان صاحب یہ ایک نیریٹیو ہے جس کو بیلد کیا جا رہا ہے جو کہ ایک حد تک خان صاحب جہاں وہ بھی کرتے ہیں اور ایک حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل سیچویشن بھی کچھ ایسی ہے کہ ایک حد تک ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ نہیں لیکن جو کچھ بھی ہے یہ چھاپ جو ہے اگر یہ اتنی سالیٹی اب خان صاحب کے ساتھ لگ گئی اور ہر موڑ پہ اگر پاکستان کے عوام نے جہاں پیٹرول بڑھتا ہے یا جہاں ان کو دو وقت کی جگہ اگر ایک وقت کے کھانا لانا کرے کھانا پڑتا ہے اور اگر وہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے خان صاحب کی حکومت سے جوڑنے لگ گئے کیونکہ اس وقت نیریٹیو اس طرح کا بیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ آگے خان صاحب کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے گا even when things ease up a little because یہ چھاپ جو لگ جاتی ہے اور جو نیریٹیو اگر بیلڈ ہو کے آپ پہ سٹیمپ ہو جاتا ہے کہ مہنگائی ایکولز پی ٹی آ گورنمنٹ تو اس کا پولیٹیکل خامیازہ ان کو بلکل بغتنا پڑے گا اور اگر سڑکوں پہ نہیں بھی تو بیلٹ پہ تو یہ بلکل بات ہے کہ مہنگائی اس وقت ایکچولی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے لوگوں کے لیے بہت سارے جو ہمارے ایکچول ایشوز ہیں جو اینڈ میں گورننس کو افیکٹ کرتے ہیں آئینی رول اس میں سے ایک ہے وہ ڈیریکٹلی کیونکہ لوگوں کے روز مرہ کا ایشو نہیں ہے تو ان کو اس حساب سے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو یہ افیکٹ کرتا ہے حالکہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا اس پہ آجائیں اس پہ آجائیں کہ شہواز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو الگ کرتے ہوئے اب وہ شہواز شریف صاحب سامنے آگئے ہیں اب وہ واپس سے لیڈر و اپوزشن شہواز شریف ہیں ان کو ائرپورٹ کا راستہ مل جائے گا لیکن اس سے زیادہ گوش نہیں دیکھیں اب کیونکہ دیکھیں فرق پڑ گیا دیکھیں جب سیم پیچ اگر پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی بھی حد تر تو وہ جو پہلے ضرورت تھی میاں محمد نواز شریف کے نیرٹیف کی اور مریب نواز کے نیرٹیف کی اس کی اب ضرورت صرف پریشر کو کیپ اپ کرنے کی ہے اس کو بہت زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پیپلز پارٹی تھی وہ بلکل کلیر تھی اس حوالے سے کہ وہ ایپل کارٹ کو جو ہے وہ کہیں سے بھی اپروپ نہیں کرے گی اور اوورٹرن نہیں کرے گی ان کو اپنی سندھ حکومت چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت پورے پانک سال کرے اور لہٰذا پیپلز پارٹی اس وقت کے پی ڈی ایم کے پرائیورٹیز کے ساتھ تو بلکل بھی کمپائٹیبل ایکچولی نہیں تھی لیکن اگر آج شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے اور صرف خان صاحب کی حکومت کو جو ہے نشانے پر رکھا جاتا ہے اور آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھیں لیے بغیر کیونکہ اب وہ والی ضرورت نہیں ہے آڑے ہاتھ لینے کی کیونکہ وہ سیم پیج اگر اب نہیں آگر نہیں ہے اس میں بھی مفروضہ ہے نوڈاو تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو لیوے اور اپرچونٹی ملے گی اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پیم ایل نون میں پھر وہ تضاد اس حساب سے نہیں ہوگا جیسے حساب سے کمیورٹی پہنے تھا کیونکہ پیپلز پارٹی باپ کے خراب نہیں جائی یہ بات آپ باندھ لیں مطلب یہ کرائے ہے کہ نہیں جائی لیکن اگر باپ کو ٹیک آن کرنا پیم ایل نون کی بھی پریوریٹی نہیں رہی ہے تو پھر اس صورت میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک کردار کی قربانی کے بعد یہاں پہ باپ اور ساروں کے معاملات وہ کہیں نہ کہیں جڑ بھی سکتے ہیں اگر تو فیورٹس باپ نے نہیں پلے کیے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیم ایل نون اور پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں باپ کو ٹیک آن اپ نہیں کریں پیپلز پارٹی تو بالکل بھی نہیں اور پیم ایل نون کا آپ دیکھنا پڑے گا پیپلز پارٹی میں تو باپ ضم ہونے والی کی باتیں ہو رہی تھی نا کہ پیپلز پارٹی کے اندر آپ سمجھے کہ اس میں کوئی بات کرنا بھی فضول ہے کہ وہ ان کے خلاف کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی نہیں لیکن یہ میرا تجزیہ نہیں ہے یہ میں نے خبر سنی اور پڑھی ہے کہ بلوچستانوائے پارٹی کے اب جو باگڈور سمان لے والے ہیں ان کی پاسٹ قربت پیپلز پارٹی سے اتنی ہے کہ وہ قریب ایک مجموعہ سامنے آ سکتا ہے الیکشن کے لئے پیپلز پارٹی کو جو ریکوائیڈ سیٹس ہیں وہ بھی وہیں سے تو آئیں گی وید صاحب آپ کیا پنجاب سے دلائیں گی دیکھیں خان صاحب اگر کہیں نہ کہیں انٹینیبل ہوتے ہیں یا کوئی بھی آلڈینیٹیب جو ہے اس کی اگر بات آتی ہے تو پلوچستان سادن پنجاب کراچی کے کچھ ہلکے انٹینیبل یہ بھی ہو وید صاحب میرے خیال سے یہ سیٹیں آپ لکھ کے رکھ لیں کہ ان کو کونسطم ویکن کرنے کے لیے یہ تو اب واپس باپ سے پیپلز پارٹی کے پار شاید دیکھیں پیپلز پارٹی is in the most easiest of spots جب تک میاں محمد نواز شریف کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے صحیح نہیں ہو جاتے االتو آج اتنے برے نہیں ہیں جتنے تھوڑے عرصے پہلے تھے شاید لیکن جب تک یہ تناؤ ہے پیپلز پارٹی is king انکراؤنڈ کینگ ہی رہے گی یا پھر ہم بلاول پٹو زداری صاحب کا ایک منیورت نئے پوسٹ ٹیلیکشنز ایک king maker king ish person کی طرح دیکھیں گے یہ تو خیر ابھی دو سال ہیں شاید یا ایک سال ہیں شاید